آج خریباً دس بجے کے خریب مجھے اطلاع ملی تھی کہ یہاں پہ آسیب نگر پی ایس کے سامنے ایک بچے کے اوپر حملہ ہوا اور اس کو جان سے ماننے کی کوشش کی گئی جیسا اطلاع ملی ہم لوگ یہاں پہ پہنچے تو پتا چلا کہ یہ جو بچے کے اوپر جو جان لے وہ حملہ ہے یہاں پہ کیا گیا اس کا نام خدوس ہے اور وہ ننگا بولی میں رہنے والا ہے اور خطب اور جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تو اس کو آلیف آسپیڈل میں لائیا گیا تھا اور امرجنسی وارڈ میں رکھا گیا تھا جب تفصیلات معلوم کیے گئے تو یہ معلوم ہوا کہ کچھ مہینوں پہلے یہ بندہ بھی کسی کے مدر میں انوال تھا اور ہو سکتا ہے یہ شباہ شاید یہ وہ ایک ریونج ہو سکتا ہے اور جب ہم لوگ یہاں پہ آئے اور جب حالات دیکھے تو بڑا کریٹیکل حالات تھے اور اس بچے کے جو گھر والے ہیں جو والدہ ہے وہ والدہ ہے وہ دوسرے کے گھروں میں کام کر کر اپنا گھر چلاتے ہیں اور ایک بھائی ہے جو کام کر کر وہ بھی کھل چاہتے ہیں اور بڑے غریب گھرانے سے ہیں یہاں پہ آلیف آسپیڈل میں لائے تھے اور یہاں سے شفٹنگ کے حالت میں نہیں تھے تو یہاں پہ ہم لوگ جمع ہوئے اور ہمارے سلمان ایچ و ایسی کے جانب سے یہاں پہ آلیف آسپیڈل میں ایک لاکھ روپے فوراں جمع کیے گئے تاکہ بچے کا علاج فوری طور پر شروع کیا جا سکے اور کوشش کی جا سکے اگر جان بچ سکتی ہے تو بچائی جائے ہو سکتا ہے آگے جا کے وہ اپنا راستہ صدار لے اور بہت سے جب آپ اور ہم مل کے جمع ہوتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جس طریقے سے بھی نوازا ہے وہ سیس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کسی کی جان بچانے کی کوشش کی جائے اور ہم سب نے مل کر یہاں پر آ کر یہ کام کیا ہے ان کے افراج خاندان کو بھی ہم نے مطمئنی دی ہے کہ علاج تو چالو کریں گے وہ اب آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے ہیں تین سے چار سٹیب ہونڈ سے ایک گلے پہ مار ہے اگر اللہ کی مرضی ہوگے تو انشاءاللہ باہر آئے گا اور پھر امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا راستہ سیدھا کر لے گا انشاءاللہ